بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ سٹوڈنٹ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہے آج ویڈیو کے دہم کلاس 9 مارڈل پیپر کمیسٹی کا جو لے کر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ مارڈل پیپر وہ مارڈل پیپر ہے جو کہ گورنمنٹ نے شائع کیا ہے جب بھی کوئی ایک جیم ہونے مالے ہوتے ہیں بورڈ کے تو بورڈ ایک پیپر شائع کرتا ہے ہمارا جو پیٹرن ہوگا ایکزیم لے لے کا بجل سے وہ اس طرح کا ہوگا اس نے نمبری کی جو سکیم ہے وہ کچھ ایسی ہوگی اور جو آپ کے پیپر ہے وہ اس میں سے بھی آ سکتا ہے وہ جو پیپر ہے وہ جو مارڈل پیپر جو گیس پیپر جو گورنمنٹ نے شائع کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کمیسٹی کا وقت پندرہ منٹ دے جائے گی آپ کو بارہ نمبر کا یہ ایم سی گوز کا پرچہ ہوگا پانی کے ایک مول کا ماس ہے تو یہ چار آپشن ہے اس میں سے کوئی ایک آپشن درست ہوگا سمندر میں ہائٹروجن کا تناسب ہے چار میں سے کوئی ایک درست ہوگا جب یو ٹو تھرٹی پائیف ٹورتا ہے تو یہ بناتا ہے سب سے مضبوط ہائٹروجن بانٹ کس میں موجود ہے اس کمپورن کی شناکت کے رجوع پانی میں حل نہیں ہو سکتا گیس سب سے تیز ڈیفیوز ہوگی ک ایم این او فور کا مالیکولر ماس ہے ایک ہائٹروجنز مکسٹر ہے رسٹ زنگ کا فارمولہ ہے ڈیڈاکس ریکشن یو زنگ اور ہائٹرکلورک اثر کے درمیان ہوتا ہے اس میں اکسائیڈ آئین بچٹ ہے یہ میرے پاس انگلیش میڈیم اور اردو میڈیم دونوں میں دیا ہوئے ہیں ایسے ہی بقاعدہ آپ کو انگلیش میڈیم اور اردو میڈیم کا پیپر ایک ہی پیپر کو پر بان کر آئے گا اردو میڈیم والے اردو میڈیم کو فالو کرے گے اور انگلیش میڈیم والے انگلیش میڈیم کو فالو کرے گے اس سنشائیہ میرے پاس موجود ہے وقت ایک گھنٹہ اور 45 منٹ آپ کو دیا جائے گے 48 نمبر کا یہ پیپر ہوگا سوال نمبر ٹو ہے کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کریں میرے پاس ٹوٹل آٹھ شارٹ کوئیشن ہے آپ نے اس میں سے کوئی سے پانچ کو حل کرنا ہے اردو میٹم کے لئے کوئیشن ہے وہ یہاں پہ ہے انگلیش میٹم کے لئے کوئیشن ہے وہ یہاں پہ ہے لہٰذا انگلیش میٹم والے انگلیش کو فالو کرے گے اردو میٹم والے اردو کو فالو کرے گے ان آٹھ میں سے کوئی سے آپ نے پانچ شارٹ کوئیشن کے جوابات دینے ہیں ایسے اگر سوال نمبر تین دیکھیں تو یہاں پہ بھی میرے پاس آٹھ ہی شارٹ کوئیشن ہے جس میں سے آپ نے پانچ کو فل کرنا ہے آپ پانچ سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن کم از کم پانچ کو آپ نے لازمی حل کرنا ہے انگلیش میڈیم والے یہاں سے فالو کرے گے اور دو میڈیم والے یہاں سے اس کو فالو کرے گے سوال نمبر فور کے اندر میرے پاس اگین آٹھ شارٹ کوئیشن ہے جس میں سے آپ نے پانچ کو حل کرنا ہے دونوں کا جو پیپر ہے وہ آپ کو ایک ہی پیپر کو پر ملے گا آپ لوگوں نے جو اپنا میڈیم ہوگا اس کو فالو کرنا ہوگا نیکس میں نے پاس لانگ قیشن ہے لانگ قیشن کے اندر قیشن پر 5 ہے جس کا اے اور بی پارٹ دیا ہوئے ہیں ایسے 6 کا اے اور بی پارٹ ہے اور 7 کا بھی اے اور بی ہی پارٹ ہے ساتھ میں کہا جارہا ہے کوئی سے دو سوالات کی آپ نے جوابات تحریف کرنے ہیں یادوں قیشن کے 5 اور 6 کر سکتے ہیں یا 6 اور 7 یا 5 اور 7 وہ آپ کی مرضی ہے لیکن جو بھی آپ ان کو کشن کرنا ہے اس کے دونوں دونوں پارٹ آپ لوگوں نے حل کرنے ہیں یہ تھا میرے پاس کلاس 9 مارڈل پیپر کمیسٹری کا